نمشکار دوستو میرا نام ہے امن اور میں امن بیلکن کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا یوپی پیرٹ برٹس لبو چینل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ایسے ٹاپک سے بات کرنے والا ہیں جو کہ دوستو بچے جو مٹکیوں میں ہی مر جاتے ہیں وہ کیوں مر جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور دوستو اس کے وینڈ پر جو پوپس بغیرہ چپک جاتی ہے وہ اس قرآن سے بھی مر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک کو کور کرنے والا ہوں تو ویڈیو ساتھ لاس تک بنے رہیے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہماری یوپی پیرٹ برٹس لبو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل کو جلو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سیلیکٹ کر لیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ویڈیو کلیپ بھی دکھاؤں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دوستو آپ کو مٹکیوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور تھوڑا سا اس طریقے کے اگر بچے آپ کے پاس دیکھیں تو دوستو ان کو ترنت نکال کر کے آپ کو چیک کرنا چاہیے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بچہ جو انڈے میں سے فلال میں ہی نکلا ہے دوستو تھوڑا سا ویڈیو ادھا ادھا ہو جائے کیونکہ دوستو میں اکیلا ہی ہوں کولونی کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو بہت آرام سے چھوڑھانا ہے اور دوستو یہ دیکھیں پوٹی بھی اس میں جو ہے وہ کی ہے یہ دیکھیں گئی تو ان کی جو کا آپ کو دیکھ سکتے کر کے دھیان لکھنا ہے کیونکہ دوستو اس طریقے کے بچے جو پھر مر جاتے ہیں اور پھر آپ لوگ ریجن ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں دوستو اس طریقے سے وینٹ پر اگر اس کو پوپ سے چکھی ہوئی ہو تو آپ کو اس کو پوپ کو چھوڑا دینا ہے کیونکہ دوستو جب یہ اندر سے پریسر لگاتے ہیں تو دوستو جب پوپ سے باہر چھتی ہوئی ہوگی تو وہ پریسر جو ہے وہ بیکار رہے گا ان کا اور دوستو ان کی پوٹی جو وہ نہیں کر پائیں گے ان کا پیٹ ساپ نہیں ہو پائے گا جب دوستو برٹس کے چکس کا پیٹ ساپ نہیں ہوگا تو برٹس کے چکس کو کافی ادا پرابلم ہوگی اور دوستو برٹس کا چکس جو مر جائے گا وہ بچپن میں ہیں تو اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے کے بچے آپ لوگ کو پکڑنے کس طریقے سے ہیں جس سے کہ آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ اس کے بینٹ پر پوپ سے چکھی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ کے اندر پوپ جو وہ کافی زیادہ بھری ہوئی ہے دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مٹکیوں کو چیک نہیں کرتے تو اس دوران ایسا ہو جاتا ہے جب تھوڑی سی پوپ جو ہے وہ گیلی ہو کر کے ہمارے برٹس کے چکس کے وینٹ پر چپک جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر اور جو وہ مٹکی کا اندر پوپ سے پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پوپ سے جا کر کے ہمارے برٹس کے چکس کی وینٹ پر چپک جاتی ہے بہت سمجھلی سکت طریقے سے اس دوران کیا ہوتا ہے جب ہمارا چکس پوٹی کرتا ہے تو اس کو پوٹی نہیں آتی تو دوستو برٹس پر چکس جو ہے وہ پیٹھڑا ہو جاتا ہے اور اس دوران ہی وہ اگر وہ نہیں سہی سمجھ پر ہٹائی گئی تو وہ دوستو مر بھی سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو سام کو یا صبح کو ایک آپ کو روٹین بنانا ہے اور مٹکیوں کو چیک کرنا ہے اور دوستو میرے پاس اتنی زیادہ مٹکیاں ہیں تو میں تو دوستو سمجھ نکال کر کے مٹکیاں کو چیک کرتا رہتا ہوں کیونکہ دوستو جب مٹکیاں اتنی ساری ہوتی ہیں تو دوستی پھوٹی سی پرابلم تو ہوتی ہوتی ہے بٹ اس پرابلم کو بھی سٹولپ کرنے کا صرف ایک ہی سیلیشن ہے آپ صبح اور سام کو ایک گھنٹہ اپنے برٹس کو دیں تو آپ لوگ بہت اچھے سے اپنے برٹس کی کیر کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک دو پیر ہے تو آپ کو کوئی دکتی نہیں ہے آپ کو صرف موائل کا کیمرہ آن کرنا ہے اور توڑ چون کرنا ہے اور آپ کو مٹکی کے اندر شیک کر لینا ہے تو آپ لوگ کو اس چیز کا دھیان لکھنا ہے تو دوستو امید کروں گا کہ آپ لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو کاپ جیتا پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی طریقے کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوپی پیرٹ برٹس لبا چینل کو ضرور کر لینا سسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سیلیکٹ کر لینا تاکہ آپ لوگ تک ایسی اور بھی ویڈیوز پوسٹ کی رہے تو ہم ملتے ہیں کسی ایسی انٹریسٹنگ بڑی نیکسٹ ویڈیو میں اب تک آپ لوگ اپنا خیال لکھیں اپنی برٹس کا خیال لکھیں موسیقی